سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی روحی شرما کو ایک بہترین بلے باز مانتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہا تیسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل اب سماپت ہو چکا ہے کو بتا دے کہ پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارتی ٹیم نے ساؤت ایفریکی ٹیم کے خلاف اپنی واپسی تو کری ہی ساتھی ساؤت ایفریکی ٹیم پر اپنا دب دبا بھی قائم کر لیا سب سے پہلے اگر اس مقابلے کی شروعات کی بات کری جائے تو ٹوس جیت کر بھارتی ٹیم کے کپتان ویڈیوز ملے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کی بلے بازی میں شروعات بہدی خراب رہی کیونکہ دوہرے شدک لگانے والے کھلاڑی مائنگ کا گروال بہدی کم سکور پر آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد چتے شر پجارہ تو میں شونے پر آؤٹ ہو گئے اس لیے جھٹکا تو جب لگا بھارتی ٹیم کے فینس کو جب ویرات کولی بھی غلط آؤٹ دیے گئے اب بھارتی ٹیم کے 49 رنوں پر ہی تین وکٹ گر چکے تھے کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں قدم ڈگمگا چکے تھے لیکن اس کے بعد روحی شرما نے اپ کپتان عجین کے رہانے کے ساتھ مل کر نہ صرف بھارتی ٹیم کے لئے ایک بہترین پارٹرشپ جھٹائی بلکہ ویرودی ٹیم کے خلاف ایک بہدی بڑا سکور بھی قائم کر لیا کو بتا دے کہ نہ صرف روحی شرما نے ایک شتک یا پاری کھیلی بلکہ اپنے ٹیسک رکٹ میں جتک کے ساتھ ساتھ چھے شتک بھی پورے کر لیے ہیں دوست آپ کو بتا دے کہ محض 127 گیندوں کا سامنا کر کے روحی شرما نے اسی کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کری اور پہلے تو اپنے شتک کو پورا کیا کے بعد دن کا کھیل ختم ہونے تک روحی شرما نے 164 گیندوں کا سامنا کر کے 177 رن اپنی پاری میں جھٹا لیے تھے آپ کو بتا دے کہ اپنی اس بہترین پاری کے اندر روحی شرما نے 14 چھوکے تو وہیں 4 چھکے بھی جڑے یہ بل روحی شرما ہی نہیں آج ہجنگ کے رہانے بھی اپنی پرانی فارم میں ہی بیٹنگ کرتے ہیں نظر آئے دوستو ٹیم کے اوب کپتان ہجنگ کے رہانے نے بھی آج روحی شرما کا بھرپور ساتھ نبایا 135 گیندوں کا سامنا کر کے رہانے نے بھی اپنی پاری میں 83 رن جھٹا لیے تھے اس میں انہوں نے بھی 11 چھوکے تو وہیں ایک چھکا بھی لگائے تھا اور آپ کو بتا دے کہ یہ آجنگ کے رہانے اور روحی شرما کی شاندار بلے بازی کا ہی نتیجہ ہے کہ بھارتی ٹیم کا سکور 200 کے پار بھی جا سکا کیونکہ شروعات میں تو بھارتی ٹیم محض 49 رنوں پر ہی اپنے تین وکٹ گوا چکی تھی لیکن اس کے بعد روحی شرما اور آجنگ کے رہانے نے مل کر نہ صرف ٹیم کے بلے بازی کے موچے کو سمالا کہ ساؤت ایفری کی ٹیم کے گیندباسوں پر اپنا دب دبا بھی قائم کر لیا تھا آپ کو بتا دے کہ 224 رن بنانے کے بعد پھر میدان میں کافی تیز بارش ہونے لگی جس کے بعد مقابلے کو وہیں رد کر دیا گیا اب پہلے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم کا سکور 224 رنوں تک پہنچ چکا ہے بھارتی ٹیم نے اپنے تین وکٹ ضرور گوا دیا ہے لیکن اب میدان پر دو سیٹ بلے باز موجود ہیں روحی شرما اور آجنگ کے رہانے کے روپ میں اسی بات ہے کہ دوسرے دن کے کھیل میں بھی بھارتی ٹیم کے کھلاڑی یعنی کہ آجنگ کے رہانے اور روحی شرما اسی طریقے سے دھاکڑ بلے بازی کرتے ہو نظر آئیں گے لیکن دوستو اب یہ دیکھنا بے حدی رومانچک ہوا گی کہ اس طریقے سے بھارتی ٹیم کے کھلاڑی پھر سے ساؤت ایفری کی ٹیم کو 500 یا پھر 600 رنوں کی لیڈ دے پائیں گے یا پھر نہیں اب یہ تب ہی ممکن ہو پائے گا جب روحی شرما جنگ کے رہانے میں سے کوئی ایک کھلاڑی دوہرہ شدک جڑے سب ہی چاہتے ہیں کہ روحی شرما اپنا دوہرہ شدک تو پورا کرے لیکن آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کیا روحی شرما اس مقابلے میں اپنا دوہرہ شدک پورا کر پائیں گے پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو آج بھلے ہی بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی بھارتی ٹیم نے اپنے تین وکٹ بھلے ہی شروعات میں گوا دیئے تھے لیکن اس کے بعد روحی شرما نے جو کیا اس کی تو بیکشہ کسی نے بھی نہیں کی تھی آپ کو بتا دے کہ سب ہی کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد پہلے تو روحی شرما نے رہانے کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو کریس پر سیٹ کیا بہدی سمجداری سے وہ دھیمی گتی سے بلے بازی کرتے ہوئے دھیرے دھیرے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور پھر شدک جڑکا اتحاس رچ دیا ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھی روحی شرما نے ایک شدکی اپاری کھیل دی ہے اور بھارتی ٹیم کے سکور کو دو سو کے پار بھی لے جا چکے ہیں بتا دے کہ شدکی اپاری کے دوران روحی شرما نے نہ صرف ہر ایک ساؤت ایفریکی ٹیم کے گندواز کی جم کر دھنائی کری بلکہ شدکی اپاری کو بھی اپنے ہی انداز میں پورا کیا آپ کو بتا دے کہ چھکا لگا کر روحی شرما نے اپنا شدک پورا کیا ہے شدک تک پہنچنے کے لیے روحی شرما کو ایک ستائیس گندوں کا سامنا کرنا پڑا اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس دوران روحی شرما اسی کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہیں تیرہ چوکے وہ چار چھکے جڑ چکے تھے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس مقابلے میں اب تک بلے بازی کرتے ہیں روکے وال روحی شرما نے ہی بھارتی ٹیم کے لئے اتنے چھکے لگائے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ شدک کے ساتھ روحی شرما نے ٹیس کرکٹ میں اپنے چھے شدک بھی پورے کر لیے ہیں تو جس بہترین انداز میں روحی شرما نے چھکا لگا کر اپنا شدک پورا کیا اس کے بعد تو جیسے بھارتی ٹیم کا سارا ڈریسنگ روم ہی چہک اٹھا دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم نے شروعاتی دور میں تین بڑے وکٹ گوا دیا جس میں ویرات کوہلی جیسے کھلاڑیوں کا بھی نام شمار تھا لگنے لگا تھا کہ پہلی ایننگ میں ٹیم کی بلے بازی بے حدی خراب رہی گی لیکن روحی شرما نے ایک شدک یہ پاری کھیل کر بھارتی ٹیم کے باقی کھلاڑیوں میں جیسے جان ہی ڈال دی اسی کے ساتھ ساتھ میدان پر جن کے رہانے نے بھی ان کا ساتھ دیا آپ کو بتا دے کہ ارض شدک یہ پاری کھیل کر رہانے نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے رہانے بھی اپنے شدک کے بے حدی قریب ہیں اس لی تاریف کے حق دار ہیں روحی شرما جنہوں نے شدک لگا کر ایک بار فٹ سے سب کو بتا دیا ہے کہ آخر کار کیوں وہ سب سے بہترین اوپنر ہیں لیکن دوستو روحی شرما کی شدک یہ پاری کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو سب سے زیادہ بھوال تو مجھا کپتان ویرات کولی کے وگٹ گرنے پر سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دے گئے یہ پورا واقع ہے پاری کے سولوے اوبر کا اس دوران میدان میں گیند بازی کر رہے تھے انڑک اور سٹرائک پر کھڑے تھے اب ویرات کولی بھارت یہ ٹیم کے لئے فیلال بلے بازی کر رہے تھے روحی شرما اور ویرات کولی اور ان کو ایک مجبوط پارٹنشپ کی ضرورت تھی اس سولوے اوبر کی پہلی دو گیندوں کو انڑک نے بڑی ہی شاندار طریقے سے باہر کی طرف ڈالا پھر بڑے ہی شاتر طریقے سے انڑک نے اس اوبر کی تیسری گیند کو اندر کی طرف ڈال دیا اور ویرات کولی وچلیت ہو گئی کہ اس گیند پر کس طریقے کا شاٹ کھیلیں لیکن اس سے پہلے کہ ویرات کولی اپنا بلہ گماتے گیند کولی کے پیڈ پر لگ چکی تھی پرنطو اس گیند میں دیکھنے پر ہی پتا چل رہا تھا کہ بہت زیادہ اچھال بھی تھا پڑنے کے بعد لیکن اس کے باوجود ساؤت ایفریقی ٹیم کے کھلاڑیوں کی بھاری اپیل کو دیکھتے ہو میدانی امپائر نے ترنت ویرات کولی کو آؤٹ قرار دیا ویرات کولی امپائر کے اس فیصلے سے پوری طریقے سے چونک گئے تھے اور انہوں نے ترنت ہی ڈی آر ایس ریویو لینے کی بھی مانگ کر جس کے بعد تھرڈ امپائر کے فیصلے میں یہی پایا گیا کہ ویرات کولی آؤٹ تو ہے لیکن امپائر سکال کی وجہ سے تو جیسے ہی تھرڈ امپائر نے ویرات کولی کو آؤٹ کرنے کا ڈیسیزن لیا تو اس کے بعد ویرات کولی کے چہرے پر غصہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا یہ غصہ اس بات سے تھا کہ ویرات کولی گیندباز کی گیندبازی سے آؤٹ نہیں ہوئے بلکہ امپائر کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے انہیں میدان چھوڑنا پڑ رہا تھا خودی تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ گیند سٹمپ سے کافی زیادہ دور تھی لیکن پھر بھی یہ امپائر کولز کا ہی فیصلہ مانا گیا ایسے میں اگر امپائر تھرڈ امپائر کی طرف اشارہ کر دے تو تو شاید ویرات کولی اپنا ویگٹ نہیں گوا دے وہ امپائر کے اس غلط فیصلے پر کئی نہ کئی ویرات کولی کا بھی غصہ تو جائز تھا جس کے بعد جب ویرات کولی میدان سے باہر جا رہے تھے پویلین کی طرف تو ان کے چہرے پر ان کا غصہ صاف دیکھا جا سکتا تھا لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں امپائر کی گلتی کی وجہ سے ہی ویرات کولی کو اپنا ویگٹ گوانا پڑا یا پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھلے ہی بھارتی ایک رگٹ ٹیم کے تین ویگٹ بہتی جلدی 49 رنوں پر گر گئے تھے لیکن اس کے بعد بھارتی ٹیم کی بلے بازی کے موٹشک اور روحی شرما نے اجین کے رہانے کے ساتھ مل کر بکو بھی سنبھالا کو بتا دے کہ ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے ایک بہتی مجبوط پارٹنرشپ اپنی ٹیم کے لے جھٹائی اور روحی شرما اور رہانے دونوں ہی کھلاڑیوں نے اپنے اپنے خاتے میں ارد شدک بھی جوڑا جہاں 117 گندوں کا سامنا کر کے روحی شرما 76 رن اپنی پاری میں لگا چکے تھے تو وہی رہانے نے بھی 70 گندوں کا سامنا کر کے 50 رن اپنے خاتے میں جھوڑ لیے تھے دوستو تعجب کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس دوران مقابلے میں بس ایک ہی چھکا لگا جو کی روحی شرما نے لگایا تھا اور یہاں چھکا بھی روحی شرما نے کچھ اس انداز سے لگایا ہے کہ جس نے بھی دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا اس سے بھی زیادہ خاص بات تو یہ ہے کہ انہوں نے چھکا اسی گندباس کو لگایا جس نے ویرات کوہلی کا وکٹ بھی لیا تھا کو بتا دے کہ یہ پورا واقعہ پاری کے 23 میں اوور کا اس دوران گندباس ہی کر رہے تھے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے دھونہ دار تیز گندباس اینڈرک حالی میں کپتان ویرات کوہلی کا وکٹ لے کر انہیں پویلین کا راستہ دکھایا تھا اور روحی شرما کا بھی وکٹ لینا چاہتے تھے کے بعد بڑی چلاکی سے ایمریک نے اس اوور کی پانچمی گیند کو ایک شاٹ باؤنسر میں تبدیل کر دیا لیکن وہ شاید یہ ہے بھول گئے تھے کہ باؤنسرز تو روحی شرما کی فیوریٹ ہیں اس گیند کو کھیلنے کے لئے جیسے کی روحی شرما پہلے سے ہی تیار پوزیشن میں کھڑی تھے انہوں نے بس اپنا من پسندیدہ پل شاٹ اس گیند پر لگایا اور گیند کو لی کی رفتار سے سیدھا سٹیڈیم کے باہر دوسرے سٹینڈ میں جا کر گری دوستو یا اتنا چھوٹا و تیز ترار چھکا تھا کہ گیند پلک چھپکتے ہی میدان سے باہر جا چکی تھی کہ کے بعد نہ صرف روحی شرما کے سر سے پریشر کم ہوا بلکہ بھارتی ٹیم کا سٹرائک ریٹ اور بھی زیادہ بہتر ہو گیا ساتھی جس طریقے سے روحی شرما نے یا چھکا مارا انرک کی گیند پر کہ انہوں نے کوہلی کا وکٹ لینے پر ان کو موت اور جواب دیا ہے روحی شرما کے اتنے شاندر چھکے کو دیکھنے کے بعد ورات کوہلی کے چہرے پر بھی مسکان تھی جو کی ڈریسنگ روم میں موجود تھے آپ کو بتاتے کہ اس کے بعد روحی شرما بےہدی تیز ترار رفتار سے اپنے سپتر کے سکور کو پار کر چکے تھے دوستو روحی شرما نے اس مقابلے میں بےہدی بہترین بلے بازی اپنی ٹیم کے لئے کر کے دکھائی لیکن روحی شرما کے اس چھکے کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو اگر آپ اس سیریز کے اس تیسرے مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہرٹ سٹار کے اپلیگیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس مقابلے کو ٹی وی پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹار سپورٹس کے چینل پر اس مقابلے کو لائف دیکھ پائیں گے ساڑھے نو بجے کے بعد سے دوستو چلیے فٹا فٹ سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سیریز میں بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اپنے سو پردیشت سے بھی زیادہ دیا ہے شاید اسی لیے بھارتی ٹیم نے دونوں ہی مقابلے کافی بڑے انتر سے اپنے نام کرے پہلے مقابلے کو بھارتی ٹیم نے دو سو تین رنوں کے بڑے انتر سے اپنے نام کیا تھا بھارتی ٹیم نے چھے سو سے زیادہ رنوں کی لیڈ سو تیفری کی ٹیم کو دی تھی اب اسی بات سے پتا جل جاتا ہے کہ بھارتی ٹیم کا بیٹنگ لائنپ کتنا زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے چاہے مینک اگروال کی ہو یا پھر روحی شرما کی یا پھر کپتان ویرات کھولی کی سبھی کھلاڑیوں نے شتک پہ شتک جڑے اور سو تیفری کی ٹیم کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا دوست آپ کو بتا دے کہ تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بھی ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف ہونے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کچھ ایسے کھلاڑیوں کو ٹیم میں کھیلنے کا موقع دیا جا سکتا ہے جنہیں ان سیریز میں اب تک دو مقابلوں میں نہیں کھلایا گیا تھا ان میں سب سے پہلا نام جو کہ سامنے آتا ہے وہ ہے شبمن گل کا دوست آپ کو بتا دے کہ شبمن گل جو کہ انڈیا اے کی ٹیم کی طرف سے ایک بہترین کھلاڑی ہیں اگ بگ ہر فورمیٹ میں بھارتی ٹیم کے لیے رن لگا کر دکھا رہے ہیں شاید انہیں ڈیبیو کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے اس کے پیچھے ایک بہدی سرل سا کارن یہ بھی ہے کہ بھارتی ٹیم آسانی سے سیریز کو جیت چکی ہے